رمضان شگر ملز کے لیے سرکاری خزانے کے بیس کروڑو روپے کی لاغت سے پل بنانے کا الزام نیب نے حمزہ شہباز اور سلمان شہباز کو تیس اکتوبر کو طلب کر لیا دونوں بھائی ناجائز اساسا جات کیس میں بھی دو نومبر کو پیش ہوں گے ریسکیو ون ون ٹو ٹو میں کروڑو روپے کے مبینہ گھپلے نیب نے ڈی جی ریسکیو ون ون ٹو ٹو رزوان نصیر سے احمد میڈکس کمپنی کو دیے جانے والے ٹھیکو کا ریکارڈ طلب کر لیا ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے تین افسران بھی آج طلب آگ بجانے والے آلات اور گاڑیاں مہنگی خریدی گئیں ذرائع کا دعویٰ منجاب اسمبلی کا دس روزہ بجٹ اجلاس عبام کو سواتین کروڑ میں پڑا تین سو ستر عراقین اسمبلی کو ایک کروڑ چودہ لاکھ ستر ہزار روپے معافضہ دیا جائے گا حاضر ہونے والے عراقین اسمبلی کو اکتیس لاکھ ستتر ہزار روپے ملیں گے اسمبلی اجلاس بلوانے کے لیے اپوزیشن کی پرانی ریکوزیشن بہان سپیکر چودہ روز کے اندر اسمبلی اجلاس طلب کریں گے بجلی کے لائن لاؤسز کا معاملہ پنجاب نئی حکومت کے نشانے پر بجلی لائن لاؤسز میں پشاور سرے فہرست لیکن کریک ڈاؤن لہور سے کرنے کا فیصلہ دوستو عرب کی بجلی چوری میں چھتیس فیصد پشاور لہور صرف تیرہ فیصد حصے دار ہے لیسکیو افسران کا بجلی چوری پکڑنے کے لیے پولیس کی مدد لینے کا فیصلہ نیا پاکستان ہاؤسنگ پروگرام ایک گیم چینجر ہے نئے نظام سے لوگوں کے مسائل مقامی سطح پر ہی حل ہوں گے لوگوں کو مسائل کے حل کے لیے لاہور نہیں آنا پڑے گا وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے مختلف وفود کی ملاقات لوگوں کے مسائل سنیں احتجاج رنگ لے آیا بلدیہ عثمان کے سات سو انتیس ورگ چارج ملازمین مستقل زائدل عمر ورگ چارج ملازمین کے لیے اے اور جی کیٹیگری کے رولز میں نربی احتجاجات کے خلاف آپریشن موزا دھوری میں تئیس کنال رازی وارگوزار انتظامیہ نے زمین پر ٹریکٹر چلا دیا آپریشن میں پولیس ریونیو اور زون کے عملے نے حصہ لیا شہر آلودہ ہو گیا آنکھو اور سانس کی بیماری پھین لے لگی سموک کے تداروں کے خلاف اقدامات نہیں کیے جا رہے ہائی کورٹ میں درخواست پر سمات عدالت پنجاب حکومت سے عمل درامت کمیشن کا نوٹیفکیشن طلب کر لیا سربراہ سموک کمیشن ڈوکٹر پرویز حسن کی جانب سے جواب عدالت میں جمع حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے ارز سے مبارک کی تیاریاں تقریبات کا 28 اکتوبر سے آغاز چیف جسٹس سپریم کورٹ ساکب نصار اتوار کو داتا دربار پر حاضری دیں گے چیف جسٹس ارز کی تقریبات کا باقاعدہ آغاز کریں گے حضرت امام حسین کا چہلم اور داتا صاحب کاؤڈ سیکیورٹی دزامات مکمل ارز پر نو ہزار اہلکار ڈیوٹی دیں گے چہلم پر چھ ہزار اہلکار تائنات ہوں گے میکمہ سید کے اہلکاروں سے مقمکہ اتائی کلینک ڈی سیل کرنے لگے املا کلینک سیل کے بعد پرفارما پور کر کے ریکارڈ ہیلتھ کیر کو نہیں بھیجتا میکمہ سید کا املا فی کلینک بیس ازار سے پچاس ازار روپے وصول کرنے لگا صبح وزیر سنت کی سمنہ بعد میں کھلی کچہری لوگوں کے مسائل سنیں متعلقہ محکموں کو ہدایات میاسلم اقبال کا کہنا ہے کہ کھلی کچہری کا مقصد لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے میکمہ داخلہ کی جانب سے پنجاب بھرمیات اس زدگی کے واقعات کی تحقیقات ایڈیشنل سیشن جج محمد اختر بھنگو وان مین ٹریبینل مقرر منشات کیس غیر ملکی موڈل ٹریسا کی خوشکوار موڈ میں انٹری ساتھ ہی ملزم کا وکیل چھٹی پر ہونے کی وجہ سے کیس کی سمارت انتیس اوٹوبر تک ملتبی کر دی گئی ٹی ٹین لیگ کے لیے پی سی بی نے بیس کھلاریوں کو این نو سی جاری کر دیا ٹی ٹین لیگ اکیس نومبر سے شارجہ میں منعقد ہوگی کھلاریوں میں شاہدہ فیدی شاہب ملک وہاں بریاز جنیت خان محمد حفیظ آصف علی شامل شان مسود سحیل تنویر سحیل خان اور عمر اکمل بھی لیگ کا حصہ بن گئے